بسم اللہ الرحمن الرحیم اسولات و السلام علی رسول کریم و علی اہلی و صحبی اجماعین اما بعد محترم بھائیوں اور دوستوں سیدنا امام حسن علیہ السلام کا یوم ولادت آپ سب کو مبارک ہو محبان احل بیت کے لیے خوشی کا دن ہے کہ آج سیدہ فاطمہ کے گھر میں مولا علی کے گھر میں وارث بنی حاشم کا جنم ہوا آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کی راحت السلام علی کا یا راحت المصطفیٰ سب امام حسن کی بارگاہ میں سلام پیش کریں بھائیوں اور دوستو امام حسن کی عظمت کے حوالے سے شان کے حوالے سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی بارگاہ میں ہمارا بھی نظرانہ عقیدت پیش کیا جا سکے میں بھی اپنی نوکری پیش کر سکو سیدنا امام حسن علیہ السلام دوران نماز آقا علیہ السلام کی پشت پر بیٹھ جاتے تھے صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے تاشدار کائنات کی پشت پر بیٹھ جاتے تھے نماز کے اندر اس پر بہت سے خطبہ عجیب بات کرتے ہیں جس سواری کا شوق تھا اور ایک بات کرتے جس کھیننے کا شوق تھا دونوں کا میں جواب دیتا ہوں اگر سواری کا شوق تھا تو اسی مسجد میں آقا علیہ السلام کی اقتدام مولا علیہ بھی نماز پڑھ رہے تھے تو اپنے والد گرامی کی پشت پر بیٹھ جاتے اگر سواری کا ہی شوق تھا نانا کی پشت پر اور میں یہاں پر جملہ کہوں گا نبی کی پشت پر خاتم النبی جین رسول کی پشت پر امام حسن جا کر بیٹھے اور دوسرا جواب دینا چاہوں گا جی کھیلنے کا شوق تھا کیا کہنے حسن تیری عزت کے کیا کہنے حسن تیری عداؤں کے جس کا کھیل محمد کی نماز ہو اب بات کریں عجیب بات ہے کرنے کی ایسے بڑا مزہ آتا ہے امام حسن کی نسبت سے یہ واقعات پڑھ کر اور خوشی ملتی ہے میں آج دلی طور پر خوش ہوں کہ آج امام حسن دنیا میں تشریف لائے تھے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈگ آپ کے قلب کا سکون ہے امام حسن تو کیا کہنے حسن تیری عزت کے جس کا کھیل نبی کی نماز ہو اور جس کی سواری محمد مصطفی ہو اس حسن ابن علی سے یہ ناس بھی ٹکر لیتے ہیں جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے پشت پر امام حسن بیٹھ گئے اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نماز بڑھا دیتے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے اور یہاں میں آپ سے سوال کرتا ہوں اقلا نماز رکی یا حسن ابن علی رکے ایک مثال سے بعد واضح کرتا ہوں ایک خطیب کا جملہ ہے آپ کی نظر کرتا ہوں رکتی وہی چیز ہے جو اہم چیز کے سامنے آ جائے رکتی وہی چیز ہے جو اہم چیز کے سامنے آ جائے کبھی پھاٹک کراس کیا آپ لوگوں نے ٹرین والا ٹرین رائیور کو فون آتا ہے کہ گاڑی روک نہیں پھاٹک بند کر دیا جاتا ہے کہ پہلے ٹرین گزر جائے چونکہ اہم چیز سامنے آ گئی اب آپ لوگ انصاف کیجئے گا انصاف کیجئے گا خدا کی مسجد ہے اللہ کی نماز ہے اور آقا الاسلام نماز پڑھ رہے ہیں فیصلہ کیجئے نماز رکی یا حسن ابن علی رکا حسن اسی طرح بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں اور یہاں سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے حسن کی عظمت کو آقا الاسلام نے آشکار کیا ہے آپ کی محبت ہے نوازے سے پیار کر رہے ہیں لیکن ہمیں سبق مل گیا کہ حسن ابن علی کا کیا مقام ہے نماز شریعت کا اہم ترین حکم ہے کیا کہنے حسن ابن علی تیری عداؤں کے تیری عظمت کے کہ اللہ کی مسجد میں اللہ کی نماز میں تاشدار کائنات کی پشت پر بیٹھ کر امت کو پیغام دے رہی ہیں ہمارے مقابلے میں کبھی نہ آنا رسول خدا نے نماز کی اندر ہمیں وہ حیثیت دی ہے کہ آقا الاسلام نے نماز کو توڑا نہیں کہ میرا حسن میری پشت پر بیٹھا ہے نماز میرے پر الفاظ نہیں کہ میں اس کو کھول کر بیان کروں ایک شاعر نے کہ عجیب جملہ کہا یوں بیٹھا ہے سجدے کا رکن بیٹھاؤ جیسے احمد پہ محمد کا بدن بیٹھاؤ جیسے تسبیح الہی میں مگن بیٹھاؤ جیسے جب چاہے اٹھے شاہ زمن بیٹھاؤ جیسے یہ حسن ابن علی کا مقام و مرتبہ ہے اور آج ہم حسن کا مقابلہ کرتے ہیں اہل شام کے ساتھ یہ نماز ہو رہی ہے اور آقا الاسلام نماز کو لمبا کر رہے ہیں سجدے کو لمبا کر رہے ہیں حسن ابن علی کو اپنی پشت سے نہیں اٹھا رہے یہاں پر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں بھری مسجد میں بھرے مجمع میں آقا الاسلام نے پیغام دیا یہ میرا بیٹا ہے سید ہے سردار ہے غور سے اس کو پہچان لو کبھی اس کے ساتھ جنگ نہ کرنا کبھی اس کا بغس دل میں نہ پالنا ورنہ آمال برباد کر دیے جائیں اور یہاں پر امام حسن کے اس عمل نے آقا الاسلام کے اس عمل ایک پیغام دیا کہ حسن ابن علی نماز میں اضافے کا ذریعہ ہے نماز میں کمی کا ذریعہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑتا اور خود کو حسن ابن علی کا غلام کہتے ہیں وہ اسی واقعہ سے سبق سیکھ لیں آخر میں ایک شیر کہہ کر بات ختم کرتا ہوں امام حسن کی نسبت سے مدہ مولا میں اگر کوئی قصیدہ ہو جائے بیٹھے بیٹھے یہی فردوس کا سودا ہو جائے یہ تو اے حافظ قرآن تیری آنکھیں ہیں ان سے پھر جائے جو سورج بھی تو اندھا ہو جائے وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْبَلَاغِ